ہم تصویر کیوں بناتے ہیں؟ جب میں شروع میں کیمرہ دیا تو مجھے کانشس کیا گیا کہ فوٹوگرافر ایک ویجول انتروپالجسٹ ہوتا ہے جو جو میں کیمرہ چلاتا گیا اپنے گپ کو دیکھا مجھے احساس ہوا کہ اس کے علاوہ بھی ہماری ایک جگہ میں ضرورت ہوتی ہے اگر آپ انڈسویلی دانسنگ گھر کو دیکھیں اگر آپ ہاسکنگ بودھا کا امیج دیکھیں انکریس کو دیکھیں بدھی سدبہ کو دیکھیں جیہ فوٹوگرافز ہیں مستمانے کے لیے جو کسی حوالے سے ہم تک پہنچیں تو مجھے فوٹوگراف کی سمجھ یہ آئی اور فوٹوگرافک آر کی سمجھ یہ آئی کہ یہاں اپنے زمانوں میں رہے جس طرح سے ہم سے پہلے نقش ہم تک پہنچیں ہم کس طرح کے تھے ہم کیا کرتے تھے ہمارا رہن سہن کیسا تھا ہم کس طرح اپنے زمانوں میں رہے جس طرح سے ہم سے پہلے نقش ہم تک پہنچے تک پہنچے جس طرح سے ہمیں جانتے ہیں ٹھیکٹوگرافی جس طرح پہنچے کس طرح سے پہنچے مجھے جانتے ہیں کہ this is an evidence and proof اس کے پہلے ہمارے پاس proof کا اورر tradition ہوتا تھا which was not tested اس میں کچھ چیزیں صحیح ہوتی تھی کچھ غلط ہوتی تھی پھر ہمارے پاس ایک ایک ایسی فارم آئی جو اس کا اردرابل proof جو کچھ لکھا جا رہا تھا یا بولا جا رہا تھا اس کو secondary evidence کے طور پر اس کو proof دیتا تو آہستہ آہستہ ضرورت بیش آئی کہ photography کے archives دنیا نے اپنے archives پر کیے پاکستان نے بھی کیے بہت زبردستی کے ایسے کلچرز آکومنٹیشن ہی ہوئی اس میں جو زیادہ رول رہا وہ state level پہ اتنا نہیں رہا جتنا individuals کا رول رہا لوگ motivated تھے لوگ passionate تھے state initially struggle کر رہی تھی state کے پاس بہت سے اور issues تھے ان کے اوپر وہ engage تھی individual focus تھا اس کے پاس state کے طرح کے سردرد نہیں تھے اس کے پاس state کی طرح کی engagements نہیں تھی وہ questionate ہوکے determined ہوکے ایک طرف کاف کر رہا ہے تو جتنی بھی پاکستان کی initials 73 years کی history میں ہمارے پاس photographic documentation اور publications آئیں اس میں زیادہ individuals کی طرف سے آئیں جو ایک انسیڈینٹ میں دعویت فرس آئیت انسی مینشن ایٹ میڈام سیکریٹری نے بھی کہا کہ peaceful کوئیسسٹنس ڈیویلپ ہوتی ہے کیا بڑے کے ذریعے جبکہ میجارٹی ایک منارٹی یا موجیلائز کمیورٹی کو دیکھتی ہے اس کے ساتھ محبت میں گرفتار ہوتی ہے کوشش کر دی ہے کہ اس کو اپنے جو بھی ڈیویلپ ہسن کے پاس تھے انہوں نے اس سے بک پبلش کی مسودہ کنفران صاحب نے ایک سوسائٹی بنائی اس نے زیادہ چوڑری کو انگریز کیا گیا فور ڈیزائی مجھے کہا گیا آپ اس کا انٹرڈکشن لکھیں so all these individuals came forward and played their role تو دوسری تیسری بات جو ہم میاں سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ state is a hub of individuals state یہ کرتی ہے کہ it can take care of individual passionate efforts اس کا رول یہ ہے کہ جب individuals اپنے اپنی کوششیں کر رہے ہوں تو state ان کی سر دستی کرے ان کے کندے پہ تکی لے ان کے کندے پہ ہاتھ رکھے اور اس کو کوشش کو آگے جاری کرنے کے لیے facilitate کرے جو کہ احساس نہیں ہوتا ہے آج اس تقریب میں آکے بھی ہوا کہ everybody is conscious of their subjective responsibilities اس کے پاس جو آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ war ہماری صرف military friends کے اوپر میں کی اس کے برابر کی ایک paranormal war ہماری cultural friends کے اوپر میں کی جہاں پہ we need to stretch our cultural photography and film photographic books books permit وہ بھی اپنی بہت individual efforts ہے جو کوئی کر لے تو کر لے اب یہاں پہ آکے ہمیں نکھتا ہے کہ state کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہے state needs to focus to wage a full-fled world class channel کی ایک documentary product page was in 80's 84 شاہے اور اس کے بعد ڈانڈی آلسن نشانل جگرہفک وہ اندرسیبیلیزیشن کے اوپر کام کرنے آئے تو انہوں نے 96 میں نشانل جگرہفک کریے پاکستان میں کام کیا مگر we can confidently say and as much as research we led into this project that this is the only photographic profitable book for mohanna culture in the world اور یہ ایک پاکستانی initiative بھی آیا جو میکسیمو فیلپو اس میں کرسکتے ہیں انہوں نے کی فوٹوگرہفکلی the activities span over 15 years 2005 نجم صاحب جاتے ہیں اور ایک accidental لاوزیر ہوتا ہے اس کو یہ دیکھتے ہیں اس کو explore کرتے ہیں and he continues documenting that culture for the 15 next 15 years still now ابھی بھی کرتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے اب 15 سال کی اس پاکستان کا کوئی کیا کرے گا but that is important جو 15 سال پہلے مہاناس تھے وہ اب نہیں جو اس وقت بہت چھوتے تھے وہ بہت بڑھے موجود ہیں یہ ایک انتھوپولوجیکل ایک سوشل ایک سوشیو پولٹیکل documentation بھی ہے جو موڈیٹس ان کے اس وقت بوٹس کے ہوگر ہوتے تھے وہ اب موڈیٹس ہیں جو بوٹ ہاؤسز کے ڈزائن کو سوکتے وہ اب نہیں ہے جو بوٹ مریڈس کی فرمیشن تب تھی وہ اب نہیں ہے سو ایک لائفتائم کے اندر ایک پولٹیکل سسٹم ایک سوشل سسٹم ایک دیکنومک سسٹم ایک کمیونٹی کو کس طرح موڈیفائی کرتا ہے تراس سمجیل بیویی سمجیل ، سوچن Mongoro زیمینا جو موڈیویییییتر عیچی بوٹیوییی کام روز tیمہ موڈیفی عمام میں گیرگویییییییییین بہ PEicitیل 24 ڈای امرو میخوا کیونکہ 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 سیران ملکہ سیلک روڈ سنٹر اور ملکہ ہمیں اسے